شکران یا ربی شکران اے دیت قلبی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیرے کامل چینل ایک اور نئے خاص وظیفہ کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے خدمت میں پیش کی جا سکے آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ایک ایسا وظیفہ ہے ایسے کلمات ہیں جن کو آپ صرف تین مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ان کلمات کو تین مرتبہ پڑھنے سے ہی چوتھے آسمان کے فرشتے آپ کی مدد کے لئے فوراں آئیں گے یہ ایک ایسی دعا ہے جو فلفور اثر کرتی ہے چوتھے آسمان کے فرشتوں کو مدد کے لئے حرکت میں لانے والی دعا ہے یہ دعا صرف آپ نے تین مرتبہ پڑھنی ہے اور تین مرتبہ پڑھتے ہی انشاءاللہ تعالی چوتھے آسمان کے فرشتے آپ کی مدد کو آئیں گے یہ ثابت شدہ عمل ہے جو کہ کبھی بھی خطا نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کے کلمات میں بہت ہی تاثیر پائی جاتی ہے اور ایک روایہ سے منقول بھی ہے جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی مقرب صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تقریباً دس سال رہے تو اس وظیفہ یہ عمل میں شک کی کوئی بھی صورت نہیں بنتی لہٰذا عمل کو نہایت غور سے سنیں اور نوٹ فرمالیں کیونکہ ایسے عمل اور وظائف آسانی سے حاصل نہیں ہوتے جو کہ فوراً اثر کرنے والے ہوں دل تو کر رہا ہے کہ پہلے میں آپ کو دلیل سنا دوں کیونکہ بہت ہی پیاری روایت ہے مگر لوگوں کی گزارش پر کہ آپ پہلے عمل یا وظیفہ بتا دیا کریں پھر ان کے دلائل پیش کیا کریں اس لئے مجھے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے پہلے آپ کو عمل بتانا ہوگا لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس وظیفے کی اگر مکمل افادیت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جب آپ عمل کریں اور آپ کا دل مطمئن ہو اور پرسکون رہے کہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں وہ واقعی مستند ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس کے دلائل کو بھی غور سے سنیں کیونکہ بہت ہی خوبصورت روایت ہے جو جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ عمل بتایا ہے اور انشاءاللہ جب آپ یہ مکمل طور پر سنیں گے تو وظیفہ سے مکمل مستفید بھی ہو سکیں گے عمل کیا ہے عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے اور چار رکعت نفل نماز پڑھنی ہے اور اس کے لئے کوئی بھی ٹائم و کرر نہیں ہے بس زوال کے وقت میں آپ یہ عمل نہیں کریں کہ ایسا وقت نہ ہو جس میں جو کہ زوال کے وقت ہوتے ہیں ان میں آپ یہ عمل نہیں کریں اس کے علاوہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت حاجت درپیش ہو تو آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کی حاجت آپ کی وہ ضرورت آپ کی وہ دعا اسی وقت اللہ پاک قبول فرمالیں گے تو کرنا کیا ہے کہ باوضو ہو کر آپ نے چار رکعت نفل نماز پڑھنی ہے چار رکعت نفل نماز آپ اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو دو دو رکعت کر کے آسانی لگ رہی ہے تو آپ دو دو رکعت کر کے بھی نفلی نماز پڑھ سکتی ہیں اور نماز کوئی طریقہ کار جو عام نماز جس طرح سے پڑھی جاتی ہے نفلی نماز بھی اسی طرح سے پڑھنی ہے اس کا کوئی بھی طریقہ کار یا صورتیں وغیرہ اس میں نہیں شامل کرنی ہے اسی طرح سے چاہے آپ اس کے ساتھ کل ہو اللہ پڑھنے کل عوض برب ناس کوئی بھی آپ صورت اس کی صورة فاتحہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں یعنی جس طرح سے عام طور پر آپ نماز پڑھتی ہیں اسی طرح سے آپ نے اس نفلی نماز کو بھی چار رکعت کو ادا کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہ قلمات نہایت یک سوئی اور دل کے یقین کے ساتھ یہ قلمات آپ نے تین مرتبہ پڑھنے ہیں وہ قلمات کیا ہیں وہ قلمات وہ قلمات یہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتائیں ہیں یہ وہ قلمات ہیں جن کو آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور میں دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالی آپ کی مدد فرماتے ہیں اور اب میں وہ دلیل روایت پیش کرنے جا رہی ہوں جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے اس کو بھی غرص سن لیجئے گا تاکہ آپ کے یقین میں اضافہ ہو کہ جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے وہ واقعہ ہی میں مستند عمل ہے انشاءاللہ اور اس بات کا یقین بھی اپنے دل میں رکھیں کہ جو عمل آپ کرنے جا رہے ہیں وہ مستند عمل ہے اور اس سے انشاءاللہ آپ کی مدد چوتھے آسمان کے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو ضرور بزرور حاصل ہوگی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کی کنیت ابو معلق تھی وہ تاجر تھے اپنے اور دوسروں کے مال سے تجارت کیا کرتے تھے وہ بہت عبادت گزار اور پرہیز گزار تھے ایک مرتبہ وہ سفر میں گئے انہیں راستے میں ایک ہتیاروں سے مسلح ڈاکو ملا اس نے کہا اپنا سارا سامان یہاں رکھ دو میں تمہیں قتل کر دوں گا اس صحابی نے کہا تمہیں مال لینا ہے وہ لے لو ڈاکو نے کہا نہیں میں تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں اس صحابی نے کہا مجھے ذرا سی محل دو میں نماز پڑھ لوں اس نے کہا جتنی پڑھنی ہے پڑھ لو چنانچہ انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور یہ دعا جو میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہے یا ودودو یا زلعرش المجید والی یہ دعا انہوں نے تین مرتبہ مانگی یعنی چار اکت نفل پڑھ کے پھر اس کے بعد یہ دعا انہوں نے تین مرتبہ مانگی جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو اچانک کہ گھر سوا نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا جسے اٹھا کر وہ اپنے گھوڑے کے کانوں کے درمیان بلند کیے ہوئے تھا اور اس نے اس ڈاکو کو نیزہ مار کر قتل کر دیا پھر وہ اس تاجر کی طرف متوجہ ہوا تاجر نے پوچھا تم کون ہو اللہ نے تمہارے ذریعے سے میری مدد فرمائی ہے اس نے کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں جب آپ نے پہلی مرتبہ یہ دعا کی تو میں نے آسمان کے دروازوں کی کھڑ کھڑا ہٹ سنی جب آپ نے دوبارہ یہ دعا کی میں نے آسمان والوں کی چیخو پکار سنی پھر آپ نے تیسری مرتبہ دعا کی تو کسی نے کہا یہ ایک مسئیبت زدہ کی دعا ہے یہ ایک ضرورت مند کی دعا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس ڈاکو کو قتل کرنے کا کام میرے ذمہ کر دیں پھر اس فرشتے نے کہا آپ کو خوشخبری ہو کہ جو آدمی بھی وضو کر کے چار رکعت نفل نماز پڑھے پھر یہ دعا مانگے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی چاہے وہ مسئیبت زدہ ہو یا نہ ہو اس کی دعا انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ضرور بزرور پوری ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے ذریعے سے یہ خوشخبری سنائی مومنین کے لیے کہ جو بھی مومن اس کے بعد یہ دعا پڑھے گا چار رکعت نفل پڑھ کے پھر یہ دعا مانگے گا تو اللہ کے حکم سے اس کی ضرور بزرور حاجت قبول ہوگی اس کی ضرور بزرور دعا قبول ہوگی چاہے وہ مسئیبت زدہ ہو یا نہ ہو یعنی وہ ویسے ہی اگر کسی ضرورت کے تحت بھی اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ چوتھے آسمان کے فرشتوں کو اس کی مدد کے لیے حرکت میں لائیں گے کیونکہ یہ ایسی زبردست دعا ہے اور یہ جو حوالہ نمبر حیات السحابہ جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو چھہتر پر یہ جو روایت ہے یہ منقول ہے وہاں پر یہ درج کی گئی ہے وہاں پر جو ہے اس روایت کو لکھا گیا ہے تو آپ وہاں سے بھی اس کو اگر آپ چاہیں اپنے تصدیق کے لیے اگر آپ کو اس دعا کا پتہ نہیں چل رہا ہے تو آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کتنی زبردست یہ روایت ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی چوتھے آسمان کے فرشتوں کی مدد کو حاصل کرنے کا انتہائی آسان اور خوبصورت طریقہ جو ہے اس میں بتایا گیا انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ ضرورت وہ حاجت اللہ تعالیٰ ضرور بزرور پوری کریں گے اور اس میں جو ایک صحابی کا جن صحابی کا ذکر کیا گیا ہے جن کی کنیت ابو معلق تھی وہ بہت عبادت گزار اور پرہیزگار تھے تو میں آپ کو یہ ہر اپنے وظیفہ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ نمازوں کا احتمام نہیں کرتے ہیں تو پلیز آپ نمازوں کا احتمام کریں کیونکہ انسان جو ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نمازوں کا احتمام کریں کیونکہ صرف اس وظیفہ کے لئے اگر آپ چار رکت نفل نماز پڑھیں گے تو بہت ہی مطلب کی بات ہو جائے گی نمازی ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے بہت ہی خوبصورت بات ہے لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ اس وظیفہ کو یا اس عمل کو کرنے سے پہلے کچھ دن پہلے ہی آپ نمازوں کا احتمام شروع کر دیں تاکہ آپ کی اس عبادت میں اس آپ کی جو اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے اس میں اور بھی زیادہ تاثیر پیدا ہو سکے تو آپ نمازوں کا بھی ساتھ ساتھ احتمام کریں اور دوسرا یہ کہ جب آپ یہ عمل کریں تو انتہائی یقین کے ساتھ کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے میری حاجت میری ضرورت ضرور پوری ہوگی کیونکہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہ کا بتاہ ہوا عمل ہے تو اس سے آپ کی ضرور و ضرور آپ کی حاجت پوری ہوگی اس جیس کا یقین آپ دل میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ اور ایسے لوگ جو ضرورت مند ہیں یا جو اپنی حاجتوں کو اللہ کے ہاں فل فور پورا کروانا چاہتے ہیں ان کی جو ہے وہ مدد ہو سکے آپ کے ذریعے سے آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں اور یہ عمل آپ کے لئے میرے لئے سب کے لئے صدقہ جاریہ ہو اور اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہے تو آپ کومنٹ میں ہمیں اچھے ریویوز جو بھی آپ کے حوالے سے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ یا جو بھی آپ کا اس کے حوالے سے جو بھی ریویو ہے وہ آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور لکھیں اور اگر آپ کسی وظیفہ کی عمل کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کومنٹ میں لکھیں انشاءاللہ آپ کی فرمائش کے مطابق میں اور وظیفے ایسے ہی مستند وظیفے لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتی رہوں گی اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے شکریہ